بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر علی امار ہوں اور ویسے ماہر امراض قلب ہوں اور میرا تعلق جو ہے وہ آہمائی پاکستان سے ہے اور مختلف شعبوں میں مختلف کاموں میں کوشش کرتے ہیں کہ کام کیے جائیں جو اس وقت موضوع ہے وہ موضوع ایک اس طرح کا موضوع ہے جو کہ دنیا بھر کے لیے ایک جنگ کا موضوع بناوا ہے اور اس جنگ کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یا اس کے لڑنے کے لیے ہمیں میدان جنگ کو دیکھنا پڑے گا ہمیں دشمن کو دیکھنا پڑے گا کہ دشمن کون ہے کیا ہے کیسے حملے کر رہا ہے دشمن ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی مخلوق ہے جو نہ زندہ کہلاتا ہے نہ مردہ کہلاتا ہے وہ وائرس ہے اور یہ وہ چیز ہے یا یہ وہ مخلوق ہے جو کہ اٹیک کر رہی ہے بغیر دکھے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ایوین یہ کہ میڈیکلی ہم اسے مایکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے تو جب ایسی بات ہے تو ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے ہمارے جسم میں آرہی ہے اور کس طریقے سے یہ ہمارے جسم میں آکے کام کر رہی ہے اس حساب سے جو چیز ہمارے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب یہ ہمارے جسم میں آرہی ہے تو ہمارے مو کے ذریعے ہماری ناک کے ذریعے اور ساتھ ساتھ ہماری جو آنکھیں ہیں ان کے ذریعے یہ جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں ان راستوں کو پروٹیک کرنا ہوگا اور ان راستوں کو پروٹیک کرنے کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس حد تک دوسرے لوگوں کو بچائیں اور کس حد تک ہم اپنے آپ کو بچائیں پہلا طریقہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر میرے جسم میں وائرس آ جاتا ہے تو میری جسم کا جو خدا نے نظام بنایا ہے وہ اتنا زبردست بنایا ہے کہ وہ اس کو بھار نکالتا ہے اگر وہ اندر آکے میرے ناک کے اندر یا حلق کے اندر تھوڑا سا ایریٹیٹ کرے تو بوڈی بلتی ہے اس کو بھار نکالو جب بھار نکالو تو مجھے خانسی آتی ہے مجھے چھیک آتی ہے اور جب یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھار نکلتا ہے اب مجھے تو اس نے کچھ نہیں کیا لیکن میں دوسرے تک اس کو پھیلا سکتا ہوں تو ایسے تمام افراج جن کو خانسی ہو جن کو نزلہ ہو جن کو چھیکے آ رہی ہو ان کو وہ آداب کو اختیار کرنا چاہیے جو نورملی ہمیں کرنا چاہیے لیکن کورونا ہمیں سے کہا رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس میں یہ ہوگا کہ اگر خانسی آ رہی ہے تو ہم کیا کریں ہم اپنے بازو سے اپنے موہ کو کور کریں دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ اگر چھیک آ رہی ہے تو ہمارے پاس ٹیشو پیپر موجود ہو ہم اس کے اندر چھیکیں اور اس کو بند کر کے ایک بند جگہ پر بند ڈس بین کے اندر ڈالیں تاکہ ہم دوسروں کو متاثر نہ کریں جو تحقیق سے ثابت ہوا وہ یہ ہوا کہ تقریبا جو اسی فیصد لوگ ہیں ان میں یا تو بیماری بلکل کم درجے کی یا اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ متاثر کسی مریض کو نہیں کرتی تو جب ایسی چیز ہے تو یہ وہ افراد ہوتے ہیں جن کے اندر وائرس تو ہوتا ہے لیکن یہ وائرس کیا کر رہا ہوتا ہے یہ مزید دوسروں کو تو نقصان پہنچا سکتا ہے مزید میرے اندر وائرس آ گیا مجھے کچھ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیونکہ میرے جسم کا خدا کا فوجی نظام ہے یا دفاعی نظام ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرے گا اس کے خلاف لڑے گا اور لڑ کے ختم کر دے گا لیکن جس دوران جنگ ہو رہی ہے اس دوران میں یہ وائرس کسی اور کو منتقل کر سکتا ہوں اس لیے اس سلوگن کو لے کر آیا جا رہا ہے کہ ہم دوسروں سے بچیں کیونکہ جب ہم کھانس رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ پر آ رہا ہے یہ تقریباً دو فٹ یا دھائی فٹ دور جا کے اس کے وائرس گر رہے ہیں جو کہ کترات کے اندر ہیں اور جب ایسی بات ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے اور بچ کے نہ صرف خود بچیں بلکہ ہم سے زیادہ جن کو ضرورت ہے وہ ان لوگوں کو ہے جو ہمارے گھر میں بزرگ اور بچے ہیں انہیں بھی ہمیں بچانا چاہیے ہمارے گھر میں بچیں